قیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار سیدھی بات ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہمترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے حاضر ہوا ہوں اور اس پر تفسرے بھی ہوگی تمہیدی تفصیلات کی میں غیر بغیر جو آپ لوگوں سے ہمیشہ درخواست ہوتی ہے اس پر آپ کی توجہ دلانے کی کوشش کروں گا اس کی تفصیلات نیچے ہیں ادارے کی مضبوط ہے آپ لوگوں کی مضبوط ہے ناظرین گرامی ادارے سے جوڑے لوگوں کو جوڑے دو سطح پھیلانے کی کوشش کریں ناظرین گرامی جہاں جہاں بھی بھارت میں مختلف ریاستوں میں اسمبلی انتخابات کے آمد ہوتی ہے یا عام انتخابات کے آمد ہوتی ہے چونکہ بی جے پی کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں ہے اور کرناٹک میں اس وقت بی جے پی حکومت فورٹی پرسنٹ کو لے کر کے فورٹی پرسنٹ کمیشن کو لے کر کے ویسے بھی بدنام ہے میدانی سطح پر کوئی کسی بھی طرح کی ترقیاتی کام نہیں ہے اور پورا کرناٹک اس وقت جانتا ہے کہ بی جے پی جب سے حکومت سنبھالی ہے کیا کچھ حالات خراب ہوئے اور ہو رہے ہیں ملنار کا شموگا زلہ اس وقت جو ہے ان فرقہ پرستوں کی نظروں میں ہمیشہ سے کھٹک رہا ہے ادھر کچھ سالوں سے بہت زیادہ کھٹک رہا ہے اس میں ایک تعلقہ آتا ہے ساگر ساگر آج بند ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ سنیل نامی ایک ہندتوہ بجرندل کا جو سہچن سنچالک ہے اس پر حملہ کیا گیا اور حملہ کرنے والا سمیر تھا اور سمیر نے جو حملہ نہیں کیا بلکہ حملہ کرنے کے لئے تلوار لے کر اس کی جانب بڑھ رہا تھا لیکن وہ جان بچا کر کے بھاگ گیا یہ ساگر کے آزاد روڈ میں پیش آیا وہ معاملہ ہے جبکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ سنیل جو کہ بجرندل کا لیڈر ہے یہ سمیر کی بہن کو لگا تار چھیڑ رہا تھا گوشتہ کئی مہنوں سے کالج جاتے ہوئے راستہ روکنا اس کے پاس نمبر زبردستی مانگنا اور بار بار اس کی شکایت سمیر کی بہن نے گھر میں کی تھی اور سمیر سے کی تھی اور سمیر نے اس شخص کو وارن بھی کیا تھا کہ آپ اس طرح نہ کریں اور جو ہے اس کا لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہندتوہ ذہنت کا حامل اس شخص جو اپنے آپ کو بڑا لیڈر مانتا ہے وہ کہاں باز آنے والا تھا لگا تار سمیر کی بہن کے ساتھ چھڑھانی کر رہا تھا جس سے تنگ آ کر سمیر آزاد نگر میں تنوان لے کر کے اس پر حملہ کرنے کے لئے آگے بڑا جبکہ اس کا حملہ کرنے کا اعراض نہیں تھا بلکہ بلکہ صرف دھمکانا تھا اور وہاں سے وہ فرار ہونے میں کامیاب ہوا اب یہ اصل معاملہ ہے اور یہ بیان جو ہے یہاں کی پولیس بھی دے چکی ہے شماغہ سے لیکن لیکن ظاہر سے بات ہے کہ جب یہ ساری چیزیں سی سی ٹی وی کیمرہ میں قید ہو گئی میڈیا کو آگ لگانے کیلئے بہانہ مل گیا تو یہاں کے مقامی بی جے پی یا ملے کو مقامی ستح کی ترقیاتی کام دکھانے کو تھا نہیں اس وجہ سے فوری طور پر سنیل کے گھر پہنچ گیا اور ایک بہت بڑا ڈراما کرتے ہوئے خود پولیس جس کو حقیقت بیان کر رہے اس سے انکار کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہی وجہ تھی کہ آج ساگر میں بند رہا ان کی جانب سے بلائے گا بند اور یہاں پر مچھلی مارکیٹ پہنچ کر کے بند کروانے کی زبردستی کوشش ہوئی لیکن وہاں پر کسی نے بند نہیں کیا اور یہاں پر مختلف قسم کے نعرے بھی لگے تو ناظرین گرام میں حقیقت کچھ اور ہے اور یہ اپنی تمام غلطیوں کو چھپا کر کے زائر سے بات ہے کہ سمیل نے غلطی کی ہوگی اس نے لاغ وغرا قانون ہاتھ میں لینا نہیں چاہیے تھا جب اس کی لڑکی کے ساتھ شرخانی ہو رہی تھی تو پولستانے میں جا کر کے شکایت دج کروانا چاہیے اس کے لئے مخصوص قسم کے قوانین ہیں دفعات ہیں لیکن یہاں پر سمیل نے غلطی کی لیکن سمیل کی غلطی کو بہت بڑا چڑھا کر کے ایک میڈیا نے جہاں پیدا کیا وہی بجرنگ دل کے اس چھچوڑے پن کو اور اس کی سڑک چھاپ عادتوں کو اور ایک لڑکی کے ساتھ شرخانی کرنے کی معاملے کو دبانے کی کوشش ہو رہی ہے اس لئے ذاتی معاملے کو دبا کر کے ساگر کو آگ پر جھونگنے کی کوشش ہو رہی ہے یہاں کی انتظامیاں کو بھی سمجھنا چاہے مقامی عملے کو کہ جو کس طرح سے ساگر کو آگ میں دھکلنے کی کوشش کر رہا ہے حقیقت کچھ اور ہے کچھ اور یہ حقیقت بتا کر کہ اب سمیر کو دہشتگرد اور یہاں کا میڈیا نہ جانے کس کس طرح کے ناموں سے پکانے کی کوشش کر رہا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو سنیل ہے جو بجندل تکمیلی تلبینہ طاقت صحت اور شفا کے لیے سنت اور طبعے نبوی کا بہترین نسخہ ناظرین کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنسمن بننے کی طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں بزنسمن بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں 9890963757 تکمیلی فود پروڈکس پرائیوٹ لیمیٹیڈ مالے گاؤں انڈیا سہا سمچالک جو ہے اس نے لڑکی کے ساتھ چھرخانی کرنے کی کوشش کی تھی جو اس کے عمر سے بہت چھوٹی تھی ناظنی گرامی اب کرناٹک میں آنے والے اسمبلی انتخابات میں اسی طرح کے مدوں کو اٹھا کر کی بیجی پیانا چاہ رہی ہے اور شمغہ الزلہ اور ساغر تعلقے کو نشانے پر اس وقت لی ہوئے ہے یہ فرقہ پرستان آزیر راز نگرامی آئیے اگری خبروں کی جانی بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے اس وقت جو ہے ماسکوں سے گوہ آ رہی روسی ائر لین عزور کی پرواز میں پیر کی رات بم کی تلہ محصول ہونے پر افرا تفریح کا ماحول پیدا ہو گیا اور پرواز کو جو گجرات کے جام نگر میں ہنگامہ لیننگ کر آئی گئی پرواز کی اور مختلف چینلوں پر شاہ خبر کی مطابق اس کے بعد تمام دو سو چھتیس مسافر عملے کے آٹھ ارکان کو بحفاظت نیچے اتارا گیا اور بم ڈسپوزل سکوڈ اور گجرات پولیس نے تیاری کے عدد چھانبین کی یہ نیسٹی کی ٹیموں نے جام نگر حوالے پر پہنچ کر تیاری کا معاینہ بھی کیا رات تقریباً چھ گھنٹے تک ایر بس پر افرا تفریح مچی رہی اس طرح اچانک بم دھنکی ملنے کے وجہ سے پورے مسافر جہاں پریشان ہوئے وہ اسی طرح پورے گجرات میں بھی افرا تفریح کا ماحول اور بالقصو اس علاقے میں دیکھنے کو ملا نئی سیاسی تاریخ رخم کرنے اپنی پہچان بنانے فرخہ واریت ختم کرنے اور خونی اتحا پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائے اور ویمبر بنیے سکرین پر دیے جا رہے نمبر پر مس کال دیں ناظرین اگرامی ادھر خبر آ رہی ہے کہ یوی ایف سی کے مشہور بین الاقوامی سطح کے فائٹر کیون لی نے اسلام خبول کرنے کا اعلان کیا بلکہ انہوں نے اس بات کو خبول کیا ایک چینل میں ایک انٹرویو کے دوران جب ایک صحافی سے اور ایک انٹرویوور سے وہ گفتگو کر رہے تھے انہوں نے اس موقع پر بتایا کہ کس طرح ان کی بیو مسلمان ہیں اور مسلمانوں سے کس طرح تعلق ہیں اور کس طرح انہوں نے متاثر ہو کر ان سے اسلام خبول کیا جو اس وقت یورپین ممالک میں سرخی بنا رہی ہے یو ایف سی فائٹر یو ایف سی ایک خصوصی طرح پر ہوتا ہے جو کانٹرائٹ پر فائٹنگ ہوتی ہے بین الاقوامی سطح کے فائٹس ہوتے ہیں اس میں جو مشہور ہوتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ بین الاقوامی سطح پر شہرت پاتے ہیں اسی میں سے ایک نام ہے کیونلی اور ان کا اسلام خبول کرنا بھی اس وقت جو ہے یورپین ممالک میں بالخصوص رخیاں بنا رہا ہے ناظرین اگرامی جیسا کہ میں شروع میں بتایا تھا کہ بی جے پی کے پاس دکھانے کو کچھ نے فورٹی پرسنٹ کمیشن والی بی جے پی حکومت کیوں کہا جاتا ہے اس کی مثال یہ ہے جو اس وقت ویڈیو ہے کہ کرناٹک میں یہاں پر بینگنور میں یہ دونوں میابیویں سفر کر رہے تھے اپنے دو جڑوہ بچوں کے ساتھ تو اسی درمیان میں میٹرو پلر نیچے گر گیا جس کی وجہ سے تیجسوینی اور اس کا بیٹا ویہان جو ہے وہ موقع پر ہلاک ہو گئے یشٹ کے ڈی سی پی نے اس بات کی تلا دی ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب آپ کمیشن بیس پر ترقیاتی کام کرتے ہیں تو کیا کچھ ہوتا یہ کہتے ہیں اس وقت اپوزیشن بی جے پی حکومت کو نشانے پر لے رہی ہے زیر تعمیر پلر جو میٹرو کے لیے میٹرو لین بچھائی جا رہے ہیں اور پورے برنگلور میں اس وقت میٹرو کے اس لین کی بچھانے کی وجہ سے افرا تفریقہ ماحول ہے راستے قراب ہیں لوگوں کے لیے ہر ایک مہنے میں راستے بدل کر کے اپنے منزل تک پہنچنا پڑتا ہے یہ ویسی بھی پریشانی ہے ایسے میں اگر اس طرح کے حادثات پیش آئیں گے تو کیا ہوگا یہ کہتے ہوئے بی جی پی حکومت کو نشانے پر لینے کی کوشش کر رہی ہے اس حادثے کے پیش آنے کے بعد ناظرین اگرامی امسال یک لاکھ پچہ ہتر ہزار آزمین آزمین حج کریں گے جہاں بتایا جا رہا ہے کہ ہندوستان کو سب سے بڑا کوٹا ملا ہے اس سال اور ہندوستان ستال رکھنے والے یک لاکھ پچہ ہتر آزمین سعود عرب کے مابین جو اس وقت معاہدہ ہوا ہے اس میں ان کو جو ہے حج کرنے کی اجازت دی گئی ہے یعنی ایک لاکھ پچہ ہتر ہزار آزمین بہج جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کرونا سے پہلے کی تعداد کے مساوی آزمین حج کی محضبانی کرنے کے لئے سعود عرب تیار ہے عمر کی حد سمیت تمام تر وہ پابندیاں جو کرونا کی وجہ سے آئیت کر دی گئی تھی سب ختم کر دی گئی ہے جہاں ناظرین گرامی سعود عرب نے آزمین حج کو خوشخبری دیتے پر اعلان کیا کہ اس رواز سال حج کے لئے آزمین کی تعداد کی حد کو ختم کر دیا جائے گا اسی کے ساتھ آزمین کی عمر کی حد کو بھی ختم کر دیا جائے گا جس کے نتیجے میں اتنی آزمین فریض حج ادا کر سکی جتنی تعداد میں کرونا کی وبا سے پہلے کیا کرتے تھے سعود عرب کے اوزات حج عمرہ نے کہا کہ دوہزار تیز کے حج سیزن میں کرونا کی پابندیاں ختم کر دی جائے گی اور مملکت میں وبای مرض سے قبل کے سال میں حجات کی تعداد کی مصابی مزامین حج کی مذبانی کی جائے گی کورنا بریس کے وبای مرض پھیلنے سے پہلے دوہزار انیس آخری سال تھا جب تقریبا چھبیس لاکھ فرزندان توحید نے فریض حج ادا کیا تھا سعود عرب نے دوہزار بیس اور دوہزار اکیس میں صرف مملکت میں مقیم مقامی شہریوں غیر ملکی مکینوں کو محدود تعداد میں حج کی اجازت دی تھی اس کے بعد اس نے دوہزار بائیس میں دس لاکھ غیر ملکی آزمین کو فریض حج ادا کرنے کی اجازت دی تھی اب جو ہے جس طرح سے پہلے تمام عمری کے لوگوں بغیر کسی قوانین کے بغیر کسی شرائط کے اجازت دی گئی تھی اسی طرح دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سال بی چھبیس لاکھ سے زیادہ پوری دنیا سے لوگ حج کریں گے ناظرین ارامی ادھر خبر آ رہی ہے کہ بے لگام ٹی وی نیس چینلوں کی حرکتوں اور غیر حساس رویے سے اب خود سرکار بھی پریشان نظر آ رہی ہے پہلے تو ان میڈیا کا جس طرح بھی استعمال اور ابھی بھی استعمال ہو رہا ہے پوری طرح سے جو ایک گودی میڈیا بن چکا ہے لیکن خود سرکار کی جانت سے اور تنقید کرنے پر ایک خبر سرقیوں میں آئی جنسطہ کی ایک ریپورٹ کی مطابق اطلاعات و نشریات کی مرکزی عزارت نے پیر کو تمام ٹیلی ویجن چینلز کو حادثات عموات اور تشدد کے واقعات بشمول خواتین بچوں اور بوروں کے خلاف تشدد کی ریپورٹنگ کے خلاف ایک ایڈوائزری جاری کی ہے عزارت نے ایڈوائزری اس وقت جاری کی ہے جب ٹیلی ویجن چینلز نے کئی معاملات میں غیر حساسیت دکھائی ہے اطلاعات و نشریات کی ازاد نے کہا ہے کہ ٹیلی ویجن چینلز نے لوگوں کی لاشوں اور چاروں طرف خون بکرے بھی زخمیوں کی تساری ویڈیوز دکھاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ خواتین بچوں اور بزرگوں سمیت لوگوں کو بیرہمی سے مارتے ویڈیوز بھی دکھائی گئی جس میں متاثرین رو رہے ہیں بچوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے عزارت نے کہا کہ اسی ویڈیوز اور تصاویر کو احتیاط کرنے کے بجائے انہیں طویل شارٹس میں دکھایا گیا انہیں خوفناک بنایا گیا واقعات کی ریپورٹنگ کا انداز دیکھنے والوں کیلئے انتہائی پر ایک شانکن ہے اسی وجہ سے جو آپ ایڈوائزری اشاری کرتے ہوئے الگ الگ قوانین لاغو کرنے کی بات کہی گئی ہے ناظرین اقرامی کس طرح سے یوں کہیں کہ ڈبائی سعودی عرب کے گود میں بیٹھا یا اس کی بات مان رہا ہے اسے ایک اور خبر سے جو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں امریکہ میں متحدہ عرب عمارات کی سفارت خانے نے کہا ہے کہ ملک بھر کے پرائمری اور سانوی سکولوں میں تاریخ کی جماعتوں میں ہولوکاشٹ کے بارے میں تعلیم دی جائے گی ہولوکاشٹ جس میں جو ہے یہودیوں کا قتل عام کیا گیا تھا اس تاریخ کو پڑھایا جائے گا اس بات کا جو ہے باقاعدہ سرکاری سطح پر سفارت خانے نے پیر کے کسی سرکاری عہددار یا محکمی کی جانب سے اس اعلان پر کوئی ردعمل ظاہر نہیں کیا گیا تاکہ اعلان متحدہ عرب عمارات کی جانب سے دوہزار بیس میں صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کی سالیسی میں اسرائیل سے تہشدہ معاہدہ ابراہیم کے تحت تعلقات کو معامل پر لانے کے اخدامات کے زمن میں سامنے آیا ہے سفارت خانے نے ایک ٹویٹ میں اس معاہدے کا حوالہ دیتے بکا کہ تاریخی ابراہیم معاہدے کی تناظر میں متحدہ عرب عمارات اب پرائمری اور سیکنڈری اسکولوں کے نساب میں ہولوکاوشٹ کو شامل کرے گا اس معاہدے کے تحت بہرین و بلاکر مراکش نے بھی اسرائیل کو اتوری ریاست تسلیم کیا تھا اور اس کے ساتھ معامل کے تعلقات استوار کیے تھے صحیحین دشمنی پر نظر رکھنے اس نے نمٹنے کے لئے امریکہ کی خصوصی ایلچی ڈیمورا ایلپریسٹ نے اپنے ٹویٹ میں اس اعلان کی تعلیم کی ہے بہرگئے ناظرین گرامی ویسے بھی تو اور اب ممالک اس طرح سے جو ہے اب پوری طرح سے یہودی کی چاپلوسی کر رہے ہیں وہ تو آپ جانتے ہی ہیں اب یہ ایک نیا ہے کہ ہولوکاوشٹ کو کتابوں میں پڑھا کر کے شاید یہ ثابت کرانا چاہ رہے ہیں کہ جو ہے یہودیوں کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ ہمدردی جتانا ہے ہولوکاوشٹ کے اس تاریخ کو بیان کرتے ہوئے ناظرین اٹلی سے تین پہیئے والے خصوصی سینکل پر عمرہ کی آدائیگی کے لئے مملکت کی شہر قسیم میں آنے والے غیر ملکی کے عزاس میں مقام شہری نے پرتکلف دعوت کا احتمام کیا ہے ایک نیوز کی ریپورٹ کی مطابق قسیم کے شاہ خالد اسکری بیس پر متعین سعودی شہری بندل حربی نے بتائے کہ وہ صبح ڈیوٹی پر جا رہا تھا تو سینکل سوار ایک شخص کو دیکھا جس نے سینکل پر سامان بھی لا دکھا تھا بندل حبی کا کہنا تھا کہ صبح کے وہ ڈیوٹی پر پہنچنی گی جلدی تھی اس لئے رکا نہیں تا واپس پر وہ شخص دوبارہ قبا ساموہ شہرہ پر دکھائی دیا جس پر اس سے بات کی تو معلوم ہا کہ اس کا نام عمر ہے وہ اٹلی سے سینکل پر عمرہ کرنے آیا ہے سعودی نے اٹلی سے آنے والے غیر ملکی کو اپنے گھر مدوکیا انتہائی مختصر وقت میں پرتقل و دعوات کا انتسام کیا سعودی شہری کا کہنا تھا کہ میرے خواہش تھی کہ ہم اپنے عمل سے مملکت کی خوبصورت تصویر دنیا کو بھیجیں اٹلی سے آنے والے عمر کو عمر کو ایک رات اپنے گھر مہمان بھی رکھا بعد ازا غیر ملکی صبح صویرے دوبارہ مکی کی جانب اپنی سفر پر روانہ ہوا ناظرین گرامی آج کل پیدل اپنے ملک سے حج عمرہ کیلئے آنے والے اور مختلف طرح کی تاریخ اختیار کرنے والے ویسی بھی سرخوں میں رہتے ہیں یہ اٹلی سے تعلق رکھنے والے عمر ہیں جو تین پہائیوں والے گاڑی میں مکی کا سفر کر رہے ہیں ناظرین مجھے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو